اسلام علیکم فردینس آج ہم نے کلاس پرسٹیر کا لیکچنبرہ 44 سٹیڈی کرنا ہے اور ہم نے جو چپتہ شروع کیا تھا وہ ہے ورائیٹی آف لائز اور ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے ہیسٹری آف وائرسل اور ساتھ میں اس کی ہم نے کریکٹر سکس پڑھنی ہے کچھ ہسٹری ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکرس کی تھی لیکن کچھ سائنٹسٹ کے کانٹیبیشن آج ہم نے پڑھنے تو سب سے پہلے ایک باکس ہے سیومنٹی ٹو پیچھے اس میں ایک نتویبیشن ہے تواٹ اور دی ہیرلے کا تواٹ میں کام کیا تھا انہیں سو بندرہ میں اور دی ہیرلے نے کام کیا تھا نائیٹین سیومنٹی مطلب 1947 میں تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا جو بیکٹیریا فیجیز وائلس ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اپنی کنگلوئین دی جو بیکٹیریا فیجیز وائلسیز یہ بیکٹیریا کو انفیکٹ کردے ہیں appeapt اور بعد میں انہوں نے اس کو نام دیا بیکٹیریا فیجیز وائلس کو یہ بیکٹیریا ایٹر بھی ہوتے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کیا انہوں نے بیکٹیریا کالونی انڈھ stabilize لائسیز جو بیٹیلیا کی کلونی ہے اس میں لائسس شکل ہو گیتی ہے لائسس کے مراد فائم کی طور پر جب لائسس ہوتی akkorهاد تو برسٹنگ پرسیس ہوتا ہے اور پھر کلونی وائی ہو جاتا ہے دوسری کو ہدا و ہے کہ لائسس کا معه آشس کو پورس 되یمان تساثر کرتا ہے لائسس کے اچھل میں بیٹریا کی لائسس پر پرسیس ہوتی ہے پھر ہم کہتا ہے کہ اگر ہائیلی ڈیلیوٹڈ میٹیریل ہو کسی بھی ایسی کالونی کا جس میں لائسیز کا پروسیس ہو رہا ہو لب ایک کالونی ہے اس کے اندر لائسیز کا پروسیس ہو رہا ہے تو اگر ہم اس میں سے ڈیلیوٹ میٹیریل نکال کے پوسری کالونی میں ڈالیں تو وہاں پہ بھی لائسیز کا جو پروسیس ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر لاز پہ انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا کنکلوڈ یہ نکالا کہ جو لائٹک ایجنٹ تھے یا ایسے ایجنٹ جو لائسیز کا پروسیس کروا رہے تھے وہ وائرسیز ہوتے ہیں تو یہ ٹوارٹ اور ڈیلی کا کام ہے سب سے پہلے میں یہ کہا کہ جو بیکٹیریا فیجیز وائرس ہے یہ بیکٹیریا کو کیا کہتا ہے انفیکٹ کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بیکٹیریا ایٹر ان کو ہم کہہ سکتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک کالونی میں لائسیز ہو رہی ہے تو وہ دوسری کالونی میں اس کی کلاسفر ہو سکتی ہے اور اس لائٹک ایجنٹ کو وہ نام دیتے ہیں وائرس کا پھر اس کے بعد ایک اور سائنٹیس ہیں جنہوں نے ایٹیم نائنٹی ٹو میں کام کیا ایو ناسکی ایو ناسکی نے کام کیا تھا ٹویکو موزیک جو ڈیزیز کازنگ ایجنٹ تھا اس کے اوپر ٹویکو موزیک ایک تباکو کی ڈیزیز ہے تباکو کی بلانٹ پر ڈیزیز ہوتی ہے تباکو موزیک ڈیزیز اسے کہا جاتا ہے اس کی کازنگ ایجنٹ تھے ان پر ایو ناسکی نے کام کیا تو اس نے کہا کہ یہ جو ڈیزیز کازنگ ایجنٹ سے ہیں تباکو موزیک ڈیزیز کے یہ فلٹریں بلیں ٹھیک ہے مطلب کہ وہ فلٹر میں سے گزر جاتے ہیں تو اس نے اپنا ایکسپیرمنٹ پر فارم کیا اس نے یہ کیا کہ ایک انفیکٹیڈ بلانٹ تھا مطلب کہ جس میں تباکو موزیک ڈیزیز ہوئی تھی انفیکٹیڈ بلانٹ وہ ہوتا ہے جو متاثرہ بلانٹ ہوگا تو اس نے اس میں سے ڈیزیز کازنگ ایجنٹ کو لیا ٹھیک ہے پھر اس نے فلٹریشن کا پروسس کیا ٹھیک ہے اس نے ان کو ایک فلٹر میں سے گزار کر تو دوبارہ ایک ہیلتی بلانٹ تھا اس کے اندر انٹروڈیوز کروایا اس ڈیزیز کازنگ ایجنٹ کو وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا کہ یہ جو ڈیزیز کازنگ ایجنٹ ہے یہ فلٹر ہو جاتا ہے یہ نون فیلٹر میبیل ہے ٹھیک ہے تو اس نے سب سے پہلے ایک انفیکٹیڈ بلانٹ لیا ایسا بلانٹ جس میں توپاک و مزیک کی ڈیزیز تھی اس نے پھر ڈیزیز کازنگ ایجنٹ اس میں سے نکال لے اس کے بیز میں سے اور پھر ان کو فلٹر کیا فلٹر کرنے کے بعد ان کو کیا کیا اس نے کہ ایک ہیلتی بلانٹ کے اوپر انٹروڈیوز کروایا جب اس نے ہیلتی بلانٹ کے اوپر انٹروڈیوز کروایا تو جو تباکو موزیک ڈیزیز تھی وہ ہلتی بلانٹ میں آگئی تو پھر اس نے یہ کنکلوئیر نکالا کہ یہ جو ڈیزیز کا ڈیزیز کازنگ ایجنڈ ہے تباکو موزیک کا یہ فلٹریبل ہے اگر وہ فلٹریشن کا پرسیس نہیں کرتا تو اسے کیسے پتا چلتا سب سے پہلے اس نے ہلتی بلانٹ لیا فلٹریشن کی تو ایجنڈز فلٹر ہوگی نیکس جب اس نے دوبارہ اس کو انٹروڈیوز کروایا تو اس نے دیکھا کہ جو ایک ہلتی بلانٹ کا اس میں وہ ڈیزیز آگئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس انٹروڈیوشن آگئی ہے سٹینلی کا نائٹین تھرٹی فائیب میں سٹینلی نے کیا کیا کہ جو فلٹریبل ایجنٹس تھے مطلب ایسے ایجنٹس جو فلٹر ہو جاتے تھے جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو ریمیز وائرس ہے وہ فلٹریبل ہے جیسے اس کے بعد ہم نے کہا تباکو موزیک جو ڈیزیز کیا جنٹ ہے یہ بھی فلٹریبل ہے تو اس نے جو فلٹریبل ایجنٹس تھے ان کو نائٹین تھرٹی فائیب میں کیا کیا ان کو پیوری فائی کیا پیوری فائی کیا ان کی کرسٹلیزیشن کر کے سب سے پہلے اس نے تباکو موزیک وائرس دیا اس کی کرسٹلیزیشن کر کے اس کو کیا 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 پیوری فائی کر لیا تو یہاں تھا کہ ایک تو آپ کے پاس کو اس سے آجاتا ہے سب سے پہلے کہ سب سے پہلے کہ توارٹ انڈی ہیلے نے ہمیں بتایا کہ جو لائٹک ایجنٹ ہے جو لائسیز کیسر کر رہا ہے وہ کیا ہے وائرس ہے اور پھر بیکٹیریو فیئیش کے بارے میں اس نے بتایا پھر اس کے بعد آجاتے ہیں آب ایناسکی آب ایناسکی نے ہمیں بتایا کہ جو موزیک ڈیزیز کیسر ایجنٹ ہیں دباکو موزیک ڈیزیز ایجنٹ وہ فلٹریبل ہوتے ہیں نیکس آپ کے پاس آجاتا سٹینلے کا کٹیویشن تو سٹینلے نے کیا کیا کی جو فلٹریبل ایجنٹ تھے ان کو کریسٹرلائزیشن کا پروسس کر کے تو ان کو پیوریفائی کیا ٹھیک ہے تو یہ ان تینوں سائنٹس کے انکنیبیشن سے ہیں اس کے ساتھ آجاتا ہے کریکٹرسکس آف بائسیز ٹھیک ہے کہ بائسیز کی خصوصیات کون کون سے ہوتی ہیں آپ نے جیسے پچھلے ٹپک میں بڑھا تھا بائسیز آدنان سیلولک مطلب وہ ان میں ایک سیل بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو ہیلوں کی ایک ریکفس کے ساتھ آگی وہ انفیکشیز پارٹیکلز ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ اس نے سپیسیکیشنز ہمیں بتائی ہیں سب سے والے ہم بتاتا ہے ایکسٹریملی سمال ٹھیک ہے ایکسٹریملی سمال سے مراد یہ ہے کہ یہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو دیکھنا جاتے ہیں تو ہم یوز کریں گے الیکٹران بائکروسکوپ کو الیکٹران بائکروسکوپ کو ٹھیک ہے اس کا جو سائز ہے وہ بلکل چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے اسمال کرتے ہیں الیکٹران بائکروسکوپ اگر ہم اس کا سائز دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ سائز اس کا ہوگا تقریباً بیس نینو میٹر سے لے کر بیس نینو میٹر بیس نینو میٹر پیرو وائرس کا سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے بیس نینو میٹر سے لے کر دو سو پچاس نینو میٹر پاکس وائرس ٹھیک ہے یہ یہاں تک پاکس وائرس یہ وائرس کا نام ہے تو یہ سائز اتنا ہو سکتا بیس نینو میٹر سب سے چھوٹے کا اور بڑے کا دو سو پچاس نینو میٹر اس کے بعد قائم بتاتا ہے کہ جو آپ کے پاس وائرسز ہیں یہ فیلٹر ایبل ہوتے ہیں فیلٹر ایبل جیسے ہم نے کہا تھا کہ ریبیز وائرس پورسلین فیلٹر میں سے فیلٹر ہو کے تو آگے چلا جاتا ہے مطلب کہ اگر ہم اس کی فیلٹریشن کریں تو یہ فیلٹر پیپر میں سے گزر جاتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو یہ دس سے ہزار گناہ ٹین ٹو تھاؤزین ٹائمز مالر ہوتے ہیں بیکٹیریا سے تو یہ ایزی لی فیلٹر ایبل بھی ہوتے ہیں اگر ہم فیلٹریشن کریں بیکٹیریا کو آگے پاس یہ فیلٹر ہے جیسے اگر ہم یہاں سے بیکٹیریا ڈالتے ہیں تو بیکٹیریا فیلٹر نہیں ہوتے اور اگر ہم وائرسز یہاں سے انٹر کریں گے تو جو وائرسز ہیں وہ اس فیلٹر پیپر سے فیلٹر ہو جاتے ہیں تو ٹین سے ہزار ٹائمز مالر ہوتے ہیں بیکٹیریا سے تو ایزی لی فیلٹر ایبل بھی ہوتے ہیں آگے پاس اس کے ایک ریکٹر سکس آ جاتی ہے ابلی گیت انٹرا سیلولر پیرا سائٹ انٹرا سیلولر کونسا ہو گیا انسائیڈا سیل وہ ورک تب پر فارم کرے گا ریپلیکیشن تب سٹارٹ کرے گا جب وہ کسی سیل کے ساتھ جا کے ملے گا اس سے پہلے اس کو کسی پلانٹ یا کسی اینیبل سیل کی ضرورت ہے اپنی ریپلیکیشن سٹارٹ کرنے کے لیے انٹرا سیلولر پیرا سائٹ وہ والا ارگنیزم ہے جو اپنے ہوسٹ پر ڈیبینڈ کرتا ہے اب لگے اب ہم نے لاسٹ ٹاپک میں پڑھا تھا کہ جو وائیسز ہیں یہ اپنے ہوسٹ کی بائیو سنثیٹک مشینری کو استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی ریپلیکیشن کا پراسس ریپلیکیشن کے پراسس سے براد ہے اپنی ملٹیپل کاپیز بنانے کے لیے جو آپ ان کا ہوسٹ ہے جس پہ وہ رہ رہے ہیں ان کی بائیو سنثیٹک مشینری کو یوز کرتے ہیں ان کو یوز کر کے اپنے نیوکلی کے سلول پروٹینز کو بناتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر آگے اپنی ریپلیکیشن کا پراسس سے کمپلیٹ کر دیں تو ایک یہ بھی آپ لیے یاد رکھنا ہے کہ جو وائیسز ہیں ہیں وہ اپلیگیشن انٹرا سیلولر پیرا سائٹس ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کہ ڈیفرنٹ ڈیزیزز جیسے ہم بات کرتے ہیں ایڈز ہے ٹھیک ہے تو ہیو وائیسز کی وجہ سے ہو رہی ہے جیسے ہیپاٹائٹس ہے انفلوئز آیا ہے تو یہ ڈیفرنٹ قسم کی بیماریاں ہیں تو وہ سب کون کارس کر رہا ہے وہ آرسز کارس کر رہا ہے جیسے کرونا وائیسز ہے تو کوویڈ نائنٹین ڈیزیز جو آئی ہے وہ اس کی وجہ سے آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیزیز کارسنگ ایجنٹ ہی ہوتا ہے مطلب ایسا ایجنٹ جو کیا کارس کرتا ہے ڈیزیز ٹھیک ہے لازلوئے میں آخری پوائنٹ بتاتا ہے کہ رزیسٹنس ٹو انٹی بائیٹکس اگر آپ بات کریں ڈیفرنٹ انٹی بائیٹکس کی جیسے ہم کہتے ہیں آپ کے باس پینسلین ہے ٹھیک ہے تو جو بیکٹیریل انفیکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے ہم یوز کرتے ہیں انٹی بائیٹکس کو لیکن جو وائیسز کی وجہ سے انفیکشنز ہوتے ہیں اس کے اگینس ہم انٹی بائیٹکس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں رزیسٹنس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان میں آگے سے جو مضامات جیسے کہتے ہیں اگر ہم وائیسز کے اگینس انٹی بائیٹکس کو یوز کرتے ہیں تو اس کو کیور نہیں کر سکیں گی جو انٹی بائیٹکس ہیں ٹھیک ہے تو وائیسز کے لیے اگر آپ دیکھیں ڈیفرنٹ جسم کی وائیسز ہیں جیسے پولیو میلیٹس ہے جیسے ہم پولیو کہتے ہیں تو اگر وہ وائرس بندے میں بیماری ہو جاتی ہے تو اس کی ویکسین لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے انٹی بائٹکز ہم یوز کرتے ہیں سارے بیکٹیریل انفیکشنز کی وجہ سے ٹھیک ہے اور اگر ہم وائرس کی بات کریں تو اس کے لیے ہم جو چیز اس کو کیور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مینلیوہیت وائرسز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں ویکسینز کو اور ویکسینز کیسے بنائی جاتی ہے ہم سب سے پہلے لیتے ہیں ڈیڈ جرمز اور ویکنڈ جرمز ویکنڈ جرمز ایسے ہوں گے کہ جو ڈیزیز کاز نہیں کر سکے ٹھیک ہے جو ویکسین ہوتی ہیں اس میں ایک ڈیڈ جرمز ہوتے ہیں ایک ویکنڈ جرمز ہوتے ہیں تو ان دونوں کو ملا کے تو انکولیٹ کیا جاتا ہے انسٹ کیا جاتا ہے بندے کی باڈی کے اندر ٹھیک ہے جو بڑھنے کی پانٹی کے اندر انٹر کیے جاتے ہیں تو جو آپ کے وائیڈ بلڈ سیلز ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں ایمیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور جب دوبارہ سے آپ دیکھیں اگر ہم پولیو کے ڈیٹ اور بیکن جرمز باڈی میں داہل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اگنس پولیو میلیٹس وائرس تو جب اوریجنل وائرس اس کے اوپر اٹیک کرے گا تو ایمیونٹی اتنی ہوگی کہ اس کو رزیسٹنس کر سکے اس کو آگے سے روک سکے لیکن ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو وائیڈ سید ہیں ان کے اگرس ویکسین بنانا تھوڑا سا دفیکلٹ ہے سپورٹ اگر آپ کے پاس ایک سیل ہے یہ وائیڈ سید اٹیک کرتے ہیں ایک یہ وائیڈ سید اٹیک کرتا ہے ایک یہ وائیڈ سید اٹیک کرتے ہیں تو اب جو وائیڈ سید ہیں ان کی سرفس کے اوپر پروٹینز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ان کی سرفسز ہیں ان کے اوپر پروٹین ہوتی ہیں اب ان کو آپ کے وائیڈ بلڈ سیل دیٹیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ وائیڈ بلڈ سیل اس کو دیٹیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے اگیسٹ ایمیونٹی وہ بنا لیتے ہیں اس کو ڈیفینڈ دکھا لیتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک سرفس پروٹین ایک اس کے اوپر موجود ہے اگر یہ دو در اپس میں انٹر میکس ہو جاتی ہے انٹر میکس ہو جاتی ہیں تو جو وائٹ بلڈ سیڈز ہیں یا آپ کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ اس بات کو نہیں جج کر باتا کون سی سرفیس پروٹین اس کی اگینس ہم نے امینٹی کیسے بنانی ہیں ایک تو اس لئے اس میں آج تی ہے جو اس کی سرفیس پروٹینز ہیں وہ ان کو جج نہیں کر باتا کون سے سرفیس پروٹین ہے اس کے اگینس ہم نے کیسے ورک کرنا ہے یا پھر اگر کوئی بھی پوائنٹ میوٹیشن آ جاتی ہے تو مطلب کہ جو ان کے جین کے سیکرنسز ہیں جو وائرس کا جین کا سیکرنس ہے ان میں اگر کوئی بھی جو اس کا جنیٹک مٹیریل ہے اس میں پوائنٹ میوٹیشن آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر ڈیفیکللی آ جاتی ہے کہ جو آپ کا ایمیون سسٹم ہے جو آپ کے وائیڈ بلڈ سیلز ہیں ان کو ججمنٹ نہیں ہو سکتی کہ ہم نے اس کے اگنسٹ کون سی کس طرح ایمیونٹی کو ڈیویلپ کرنا ہے تو یہ جو آپ کا سارا ٹپک ہے اس میں آپ کی وائیڈ سیلز آ جاتے ہیں ہم چھلو سے سٹارٹ کریں تو وائیڈ بلڈ سیلز وائیڈ بلڈ جینر کا کنٹریبویشن بہت امپارڈن ہے اس نے سمال باکس کی اگنسٹ ویکسین بنائی تھی اور اس کے بعد آ جاتا ہے چارلز چیمبرلینڈ کا کام ہے اس کے بعد آب نسکی ہیں سٹیلے ہیں کریکٹر سکس آف وائیڈ سیز کریکٹر سکس بھی ہم نے دیٹیل سے سٹیڈی کی ہیں اگر لام کسٹن میں کسٹن پوچھتا ہے تو آپ اگر پوائنٹ کی شکل میں اس کو لکھیں جو پانچھے پوائنٹ بنتے ہیں تو زیادہ بیٹر ہیں اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو کومنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ شکعتن میں باست موسیقی